مجاہد بھائی کے ہاتھ میں پیسے تو آیا ہے نکلے بجٹ جو ہم نے بنا کر آئے تھے وہ اس کا بجٹ تھا نمی بہتر کیا جب آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم چلے ہیں بھاولپور کی طرف اور بھاولپور جانے کے لیے ہمارے پاس دو روٹ اور تین اپشن ہے اپشن اس طرح کہ ہم بائک پہ بھی جا سکتے ہیں رکشے پہ بھی جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم بس پہ بھی جا سکتے ہیں بائک نام آنے نہیں جاتے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے رکشہ ایم پوسی والا ہے اتنا لمبا روٹ پہ کوئی بھی جاتا ہے رکشے پہ تو ہم نے ہی تکیے نمبر 3 کو ہی چوز کیا بس پہ جائیں گے ابھی بس کے انتظار میں کھڑے ہیں جیسے ہی بس آتی ہے دو پیر تو جی ابھی وین کو آگئی ہے ابھی سائٹ پہ میرے پیچھے وہ وین آ چکی ہے تو ابھی اس میں بیٹھتے ہیں اور پھر جائیں گے ٹاؤن میں تو ٹاؤن سے ہمیں بس ملے گی جو ہمیں لے جائے گی بہاولپور سیٹی کے اندر تو جی ہمیں ابھی بین میں بیٹھ چکے ہیں اور چل پڑے ہیں جی ٹاؤن کی طرف ٹاؤن سے جو ہمیں بس ملے گی وہ ہمیں پہنچائے گی بہاولپور سیٹی میں پھر ادھر جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کا سین کیا بند رہے سین تو بڑا ہیوی بنے گا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے گرمی میں سین میں ہیوی بنتے ہیں باقی وہاں کا موسم کا پتہ نہیں ہے کہ کیسا ہو گئے یہاں پر کو تھوڑی دیر پہلے ہی موسم چینج ہوئے ہیں جی ابھی ٹاؤن میں پہنچ جائے ہیں ابھی ادھر سے دیکھتے ہیں کہ بس کتنی دیر میں ہمیں ملتی ہے تین بہت زیادہ ہیوی بنا ہوئے ہیں گرمی بہت زیادہ ہیں آگے بھی پتہ نہیں جا کے یہ وہاں کیا بنتا ہے کیونکہ گرمی کا موسم ہے تو اس موسم میں اس ٹائم پہ گھر سے باہر نکلنا بہت اپنے ساتھ ظلم کرنے کی برابر ہے نکل تو پڑے ہیں لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ آگے بنتا کیا ہے ہمارے ساتھ بن چکا ہے ابھی یہاں سے ہمیں ایسی کوسٹر جیسے بولتے ہیں وہ یہاں سے سین بن گیا تو اس پہ بھی بیٹھتے ہیں تو یہ تقریبا ہمیں چالیس منٹ میں یہ ہمیں پہنچا دے گی بہاولپور میں ابھی بڑی گاری کا انتظار کرتے تو اس میں کافی ٹائم لگ جانا تھا وہ پتہ بھی نہیں تھا کہ اتنی دیر میں یہاں پر آتی ہے ٹائم بڑھتا جا رہا ہے گرمی بھی بڑھتی جا رہی ہے تو اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہم وہاں پر پہنچ جائیں یہ بھی شکر ہے کہ جلدی سے گاری مل گی یہ گاری لگی گیا ہے دس منٹ میں تقریباً یہاں سے نکلے گی ٹائم ابھی ہو چکا ہے ہمارے پاس گیارہ چالیس ہو گئے ہیں تقریباً ہم یہاں ایک بجے کے نزدیک گاری میں تو بیٹھ گئے ہیں چار سواری ہیں بیٹھے ہیں تین چار کی جگہ اور ہے بولا تو تھا فرنٹ پہ ایک سیٹ دے دیں لیکن فرنٹ پہ سیٹ نہیں دیں جنہوں نے کے لیڈیز کے لیے بوکت ہے تو کوئی بات نہیں ہے یہاں سے کوئی شوٹ وغیرہ لینا ہوگا تو وہ بھی لے لیں گے پھن بن جائے گا بہت اچھا پس یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنی دیر میں یہاں سے ہم نہیں سکتے بیٹھ گئے گاری میں یہ نہ ہوگے جلدی میں بیٹھے بیٹھے اوبلنے یوں رو گے گیس کریں یہ سامنے کس چیز کا سائن نظر آ رہا ہے یہ مین فوکس میں جو ہے ایسے ابھی پہنچنے ہی تو والے ہیں لیکن ابھی سے گیس کر کے بتائیں کہ یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے کس چیز کا سائن ہے یہ افرار پہ بھائی نے گاڑی یہاں پر روک دی تھی میکڈونل کے سامنے تو موڑ تو نہیں ہے ابھی کچھ کھانے کا لیکن ہے جسٹر ہم نے شورٹ بنانے کیلئے ویڈیو رکے تھے یہاں پر ابھی نکلتے ہیں باقی آگے کی طرف گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے ابھی بہاولپورد سیٹی میں تو ہم کافی دیر پہلے انڈر ہو چکے تھے تو کاغن کی ادھر شاپ ہے تو شاپ پہ ہم نے تھوڑا دیر ریسٹ کیا پانی وغیرہ پیا ہے تو ابھی چل پڑے ہیں اپنی منزل کی طرف پہ تو گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے تو گرمی میں لوگوں کا رش کام ہونا چاہیے لیکن یہاں پر سارا نظام الٹا ہے جیسے جیسے گرمی بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کا رش بھی سڑکوں پہ بڑھتا جا رہا ہے تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی جہاں سے ہم نکلے ہیں تو ابھی ہم ہمارا نیکسٹ جو مشن ہے وہ ابھی ہم نے پہنچنا ہے یونیورسٹی چوک سب سے پہلے ہم نے وہاں پر سیسٹر کی کچھ مشکے تھی وہ ٹیوٹر کو جمع کرانی ہے تو وہ مشکے وغیرہ جمع کرانے گا پھر ہم کسی اور سائیڈ پہ جائیں گے دیکھیں گے یا تیر ریسٹ کرنا پڑا تو ریسٹ کریں گے تو ابھی اپنی منزل کی طرف روہ دوہا ہے دیکھتے ہیں کتنی دیر میں پہنچتے ہیں اب آپ تو جی ابھی جو مشکے ہم نے ریجسٹر کروانی تھی تو ڈاک خانے میں ابھی پہنچے ہیں تھوڑی دیر پہلے ہی تو یہاں پر بھی سین کچھ ڈیفرنٹ قسم کا پہلے کبھی نہیں دیکھا اس طرح کا سین ابھی مجاہد بھائی انویلپ میں ڈالنے لگے ہیں مشکے اور اڈریس وغیرہ لکھتے ہیں تو میں تھوڑا چھاؤں میں رک گیا ہوں تھوڑا سانس لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مشکے وغیرہ ہم نے جو جمع کروانے کے بعد پھر اللہ حافظ تو جی ماسک اتار دیتا ہوں تو پوسٹ حافظ میں ہمیں بہت زیادہ زلالت ہوئی ہے کیونکہ ایک تو لائٹ ڈیم تھی تو کبھی کوئی کہتا تھا آپ اس سائٹ پہ چلے جاؤ کبھی کہتا تھا آپ اس سائٹ پہ چلے جاؤ تو وہاں پر جو زلالت ہوئی ہے نا کبھی نہیں بولے گی پہلے پوسٹ آفیس میں کئی بار گیا ہوں لیکن اس طرح کی زلالت میں نے پہلے کبھی نہیں چھے لی تو یہ زندگی پر یاد رہے گی کہ اس طرح کی زلالت بھی ہوئی ہے ایک گرمی سے سر پھٹے جا رہا تھا اوپر سے وہ وہ کبھی کس سائٹ پہ بھیجتے تھے کبھی کس سائٹ پہ کبھی لائٹ ڈیم ہے تو کبھی آپ اس کے پاس چلے جاؤ کبھی اس کے پاس چلے جاؤ تو ابھی وہاں سے نکل کے آئے ہیں فرید گیٹ کی طرف چلتے ہیں تو وہاں پر جا کر کچھ کھانے کا موٹ بنا ہے کیونکہ گرمی سے ابھی بھوک بھی لگ گئی ہے تو کچھ کھاتے ہیں اور پھر ہی نکلیں گے آگے جو ہم نے جو کام کرنا تھا وہ کرنے کے لیے تو پیچھے کا سین دیکھیں یہ پہلی بار دیکھی ہے میں نے جگہ کئی بار آیا ہوں باولپور میں تو بھوک تو بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اتنی زوروں کی کہ بس کیا بتائیں تو ابھی ایک پریانی شاک پہ آئے ہیں فرید گیٹ میں کیونکہ فرید گیٹ کی کافی ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی ہیں فرید گیٹ کی کافی چیزیں مشہور ہیں تو اسی لئے ابھی ہم فرید گیٹ میں پہنچے ہیں تو یہاں پر ہم نے علیم اور چکن بریانی منگائی ہے ٹیسٹ بھی کریں گے اور ساتھ میں کھانا تو ہے یا نہ کیونکہ بھوک لگی ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد ہی جا کے جان میں کچھ جان آئے گی اور پھر باہر نکلیں گے آگے کی طرح موسیقی 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 مین کام آگے کی نہیں ہے ابھی کیا کیاتھ کرنا ہے جا کے مجاہد بھائی کے لئے employment کیونکہ کامی جائم سے مجاہد بھائی کا مومائل گیا تھا ٹوٹ ابھی اس فرما کے لئے ہم سبح سے نیکلے ہوئے ہیں مومائل لیتے جا کے پھر وہاں پر جا کر memorize کیسے بجٹ میں ہم آپہinated مفق ایک کچھ کیم آئے کے لئے آپکنگ خون تو گیمنہ پھون جو بھی ہمارے نکلیں گے ابھی پہلے تو سریدگیٹ سے نکلتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں ابھی ہم نے شاپیں تو کافی تاری گھومی ہے تو جو ہمیں ریفرنس ملی تھی اس کی بھائی کے پاس گئے ہیں تو اس نے ابھی ہمیں بھیجا ہے ایک شاپ پہ تو وہاں پہ ہمیں چار ایک سوٹھائیس میں مل رہا ہے سیٹ جو پوکو کام لینے آئے تھے تو ابھی جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری سمجھ میں آتا بھی ہے یا نہیں آتا وہ کتنی مانگتا ہے تو پھر وہاں پہ ہی جا کر پتہ چلے گا ابھی نکل پڑے ہیں اس کے طرح مجاہد بھائی کے ہاتھ میں پیسے تو آئے ہیں نکل ابھی بجٹ جو ہم نے بنا کر آئے تھے وہ اس کا بجٹ تھا پوکو ایم تری کا یہ ہمارے بجٹ سے آؤٹ ہو گیا ہے جو ہمارا بجٹ تھا تو ابھی مجاہد بھائی کے چہرے پر خوشی بھی نظر آ رہی ہے اور اس بجٹ سے کم بجٹ میں ہمیں مل گیا ہے ریڈ می کا سیٹ تقریباً کوئی دس منت بارنٹی میں ہے یہ والا سیٹ ہے تین چونسٹھ میں لیکن وہ پوکو کا تھا چار ایک سو اٹھائیس میں لیکن یہ تین چونسٹھ میں اور ہمارے بجٹ سے کافی لوگ مل گیا ہے اس بات کی تو خوشی ہے مجاہد بھائی اسی لیے بڑے مسکرا رہے ہیں ابھی جو گیم کا ششکہ تھا وہ بھی ان کا روج پہ آ جائے گا باقی ابھی پھر ٹائم بھی شام ہونے والی ہے باہر نکلتے ہیں پلارزے سے تو بھائی صاحب کیا بتائیں گرمی نے بس کمر توڑ دی ہے آج ہماری پورا بہاولپور گھومے ہیں اور اسی طرح پیدل ہی گھومے ہیں لاری اٹے سے گھومتے ہوئے یونیورسٹی چوک سے گھومتے ہوئے فرید جیٹ سے پھر آگے بہاولپور لیکٹوریا ہسپٹل اور لیبریری اور اسی طرح کافی جگہوں پر گئے ہیں اسی طرح پیدل ہی گھومتے رہے ہیں تقریباً ہم تین بجے نکلے تھے لاری اٹے سے تین بجے ہم لاری اٹے سے نکلے تھے ابھی چھ بج چکی ہے یعنی کہ پورے تین گھنٹے ہم اسی طرح گھومتے رہے ہیں پھر جا کے موبائل بھی لے لیا چلو یہ بھی شکر ہے ہمارا آپ موبائل فون پر جائے تو موبائل فون لے لیا سمجھو ہماری ثقاوت تتم ہو گئی تو ابھی چل پڑے ہیں واپسے کی طرف اور جتنی روشنی بچی ہے اسی روشنی میں ہم کوشش کریں گے کہ ٹاؤن تک پہنچ جائیں اگر ٹاؤن تک اسی روشنی میں پہنچ گیا تو پھر سمجھو کہ ہم گھر پہنچ جائیں کہ ہمیں آگے گاری مل جائے گی اگر لیٹ ہو گئے تو پھر تھوڑی سی مشکل آئے گی لیکن پھر بھی مل جائے گی اسی لئے سپیڈو سپیڈ جا رہے ہیں کزن کی شاپ پہ جاتے ہیں وہاں پر جا کر پانی پیتے ہیں تھوڑا ریلیکس بھی ہو جائیں گے تو پھر ادھر سے ہی ہمیں گاڑی ملے گی پھر اللہ اللہ خیر سالہ گھر پہنچ جائیں گے یہ پوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی پہنچیں ٹانگوں نے اب جواب دے دیا ہے چلا نہیں جا رہا تو ابھی چڑیا گھر کے نزدیک پہنچیں وہاں کا بھی چھوٹا سا سین دیکھتے ہیں تو موبائل تو ہم نے بہاولپور سے پرچیز کر لیا تھا لیکن وہ دن ہمارے زندگی کا بہت خطرناک دن تھا کبھی نہیں بھولے گا ہمیں وہ دن کیونکہ ہم نے پورا بہاولپور سٹی اپنے زور پہ اور اپنی ٹانگوں کے بلبوتے پہ ہم نے پورا بہاولپور سٹی گھومیں کوئی ہم نے آٹو نہیں لیا اسی طرح گھومتے پھرتے اور پورا بہاولپور گھوم کے ساری گرمی میں اور شام کو گھر پہنچے تو یہ آج سے تین دن پہلے کی بات ہے اور یہ تین دن بعد آج ریکارڈ کر رہے ہیں تو موبائل لینا ہمیں بہت زیادہ مہنگا پڑ گیا کیونکہ لوگ موبائل لیتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن ہم موبائل لے کے ایک بات اس آپ سے خوش بھی ہوئے ہیں اور لیکن ہمیں جو گرمی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ تو بس نہ پوچھیں آپ گرمی کی وجہ سے ہمارا برا حال ہو چکا ہے دو دن مجاہد بھائی بھی گھر چلا گیا تھا تو آج واپس آیا ہے یہ ہی تھا کہ ابھی ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا دیں یہ ہماری جو ساری ویڈیو تھی سارا دن ہم نے چکر کاٹے بہاولپور کے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل پہ ابھی نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ